بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام ناظرین کرام دنیا بھر میں گھومنا پھرنا کس کو پسند نہیں لیکن ملک سے باہر جانا بھی ہر کسی کی استعاد میں نہیں ہوتا مگر کئی بار ایک فلم کو دیکھنا یہ خواہش کسی حد تک پوری کر دیتا ہے جیسے کہ لارڈ آف دی رنگ سیریز کی فلمیں نیوزی لینڈ میں اکس بند ہوئی اور ان مقامات کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتی ہے اسی طرح متاتد فلمیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا کا سفر کرنے کی خواہش گھر بیچے پوری ہو جائے یا آپ اگر اچھی مالی پوزیشن کے حامل ہیں تو آپ کے اندر وہاں جانے کی خواہش پیدا ہو جائے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسی ہی فلموں کی فیرست لائیں ہیں جنہیں آپ گھر بیچے دیکھ کے دنیا کے خوبصورت مقامات کی سیر کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر اب تک ٹرو انفو نیٹور کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن باقائدگی سے آپ تک پہنچتا رہے نیس ہماری کوششوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیتی رہا کریں تو آئیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب ناظرینی کرام پہلے نمبر پہ جس فلم کا تذکرہ کریں گے وہ ہے انڈر دی تاسکان سن معروف امریکی نوول نگار فرانسس مائنس کی کتاب پر مبنی فلم انڈر دی تاسکان سن ایک حال ہی میں اُبھر کر سامنے آنے والے مصنف کی کہانی بیان کرتی ہے جو کہ اٹلی کے علاقے تسکانی میں تاتیلات گزارنے کی دوران اطالوی دہات میں ایک ویلا خرید لیتا ہے یہ فلم اٹلی کے متعدد مقامات پر تیار کی گئی جس میں تاسکانی، فلورنس، روم، سائنہ وغیرہ قابل ذکر ہیں فلم میں دکھائی جانے والے انوکھ دیہات، تاسکان کے نواہی علاقے اور دنگ کر دینے والے ساحلی مناظر دیکھنے والوں کو اٹلی کی خوبصورتی سے محصول کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پر جس فلم کے بات کریں گے وہ ہے سلم ڈاغ ملینئر یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو کہ انڈیا کی کچھی بستیوں میں پلتا بڑتا ہے اور پھر وہ ایک گیم شو ہو وانس ٹو بی ای ملینئر میں جا کر ملینئر بن جاتا ہے اس فلم میں انڈیا کا حقیقی چہرہ دکھایا گیا ہے یعنی پرحجوم، گندے اور گربت زدہ بستیاں دکھائی گئی ہیں مگر اس میں انڈیا کی کافی بہترین چیزیں بھی دکھائی گئی ہیں اس فلم کی زیادہ تر شوٹنگ آگرا اور ممبئی میں ہوئی ہے نمبر تین پہ آتی ہے فلم دی موٹر سائیکل ڈائریز حقیقت پر مبنی دیس سالہ چی گئیرہ کی یہ کہانی دل موہ لینے کے لیے کافی ہے میڈیکل کے آخری سمیسٹر کے دوران چی گئیرہ اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر لاتینی امریکہ دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے اس سفر میں جن حالات اور واقعات کا چی گئیرہ اور اس کا دوست مشاہدہ کرتے ہیں وہ ان کی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑتا ہے جس کے باعث چی گئیرہ کے اندر عوام کے حقوق کی جدوجہد کا انقلاب اُبھر آتا ہے تاہاں اس فلم میں جنوبی امریکہ کی خوبصورتی کو زبردست انتاز میں پیش کیا گیا ہے جس میں ارجنٹینہ، پیرو، چلی، کولمبیا، وینز ویلا اور کیوبا کے مختلف مقامات شامل ہیں چوتھے نمبر پر جس فلم کی بات کریں گے وہ ہے رومن ہالیڈے ہالی ووڈ کی کلاسک بلیک اینڈ وائٹ فلم جس میں معروف ادھکار اور ٹری ہی برن نے اپنے کیریئر کی سب سے بہترین ادھکاری کی اس فلم میں 1950 کی دہائی کے روم کو اپنی شناک چھپانے والی شہزادی اور ایک امریکی شخص کی نظروں سے دکھایا گیا ہے جس کی محبت میں وہ لڑگی گرفتار ہو جاتی ہے فلم کی عقصبندی روم کے تاریخی شہر کے متعتد آئیکن سمجھنے والے مقامات پر گئی ہے پانچ میں نمبر پر بات کریں گے یہ فلم ایک بہترین تالبیلم اور ایتلیٹ کی سچی کہانی پر ببنی ہے جو کہ کالیج سے گریجویشن کر کے الاسکا کی سیر پر نکلنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور ویران علاقوں میں مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اس فلم کی شوٹنگ امریکہ کے مختلف خوبصورت مقامات میں ہوئی جن میں الاسکا کالیفونیا اوریگن واشنٹن جارجیا اور ساؤتھ ڈکوڈا قابلے ذکر ہیں چھٹے نمبر پر بات کرتے ہیں انڈو چینی کی یہ فلم 1930 کی دہائی کے انڈو چائنہ کے اوپر بنائی گئی ہے جس وقت اس علاقے سے فرانسیسی سامراجی راج کا اقتدام ہوا تھا اس فلم کا پلوٹ ایک فرنچ خاتون ویتنامی شہزادی کے گرد گھومتا ہے اور یہ دونوں ایک فرانسیسی نیوی آفیسر کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں اس فلم کی شوٹنگ املائشیا ویتنام اور ہلوم بے میں ہوئی جس کی خوبصورتی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ساتھوے نمبر پر بات کرتے ہیں کیچ می ایف یو کین کی اس فلم میں ایک 19 سالہ نوجوان کی حیران کن مگر سچی کہانی کو پیش کیا گیا ہے جو خود کو ایک وکیل ڈاکٹر اور پائلٹ کے روپ میں پیش کر کے لاکھوں ڈالرز کی ہیرہ پھیری کرتا ہے اس فلم کا مرکزی قیدار ہر وقت ہی کسی نہ کسی نئی جگہ کا رکھ کر رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے تین مختلف جگہوں کیلیفورنیا نیو یورک اور کیوبک میں فلم آیا گیا آٹھوے نمبر پر جس فلم کا تذکرہ کریں گے وہ ہے سیون یئرز انتیبت فلم سیون یئرز انتیبت میں بریڈپ نے ایک آسٹریان سیاہ کا قیدار ادا کیا ہے جو دلائی لامہ کا دوست بن جاتا ہے اور اسی دورانیے میں چین طبت کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے یہ ایک سچی کہانی پر مبنی فلم ہے اور اس کے کچھ مناظر طبت میں ہی فلم آئے گئے جبکہ دیگر مقامات میں ارجنٹینہ کینیڈا آسٹریان چلی اور انگلینڈ قابل زکر ہیں جہاں کے مناظر سیاحت کے شوقین افراد کی پیاس کافی حد تک بجا دیتے ہیں نومے نمبر پر بات کرتے ہیں وائلڈ کی وائلڈ نامی اس فلم میں ایک خاتون کے سفر کو فلم آیا گیا ہے جو اپنی شادی کی ناکامی اور والدہ کی موت کے بعد پیسیفک پریس پرائل کے سفر پر نکل جاتی ہے اس فلم میں دکھائے جانے والے مقامات کسی بھی ہائیکر کو مصہور کرنے کے لیے کافی ہیں جن میں سے بیشتر اوریگن کے کراچٹ لیک نیشنل پار ایش لینڈ اور بینڈ کے ہیں جبکہ واشنٹن اور کینیڈین شہر ونکوور کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے دسویں نمبر پر بات کریں گے دی اینڈ لیس سمر کی ڈائریکٹر بروس پراؤن نے دو نوجوان سرفرز کی ایک مثالی لہر کو تلاش کرنے کی جسجو کو اس فلم میں بہت ہی دلچسپ انداز سے دکھایا ہے جس کے دوران یہ نوجوان دنیا بھر کے مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس فلم کو آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، گھانا، نیوزیلینڈ، کلیفورنیا، نائجیریا اور سنگال کے ساحلی مقامات پر اکس بند کیا گیا اور اس کے سمندری مناظر جنت نظیر ہیں ناظرینی کرام یہ وہ چند فلمیں تھیں جنہیں آپ دیکھ کے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھے دنیا کے خوبصورت مقامات کی سیر بھی کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں